اسلام علیکم ایک اور ویلوک پہ خوش آمدید ورلڈ کب میں ناکس کار کردکی کے بعد جو حالات و واقعات کریگر کے نظر آرہے ہیں کوئی ابھی تک پنشمنٹ اناؤنس نہیں کی گئی کوئی ابھی تک کسی کو ڈراب کیا گیا اناؤنس نہیں گئی کوئی ریٹائرٹمنٹ دیکھنے کوئی نہیں ملی کوئی ایسی آواز سنے کو نہیں ملی کہ جی کس کو ڈراب کیا جا رہا ہے کس کو کنٹینو کیا جا رہا ہے اس کو ریس کروایا جا رہا ہے ایسی تمام چیزیں تو محیلا پاکسن کرکٹینگ میں کلچر کا حصہ بن چکی ہے کہ شاید عوام بھول جائے لوگ بھول جائے لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت اویڈنس آ چکی ہے اب لوگوں کو ایسی چیزیں بولانا اب جلدی نہیں ہوگا ایسی اب بات کرتے ہیں پاکسن کرکٹ بورڈ کے سیلیکشن کمیٹی نے کراچی میں شاہین کا کیمپ لگایا کہ بنگرہ دیش کی ٹیم پاکسن آڑ کے دو ٹیسٹ میچ کھیل لیں اس کے لیے ٹیسٹ کیمپ لگایا گیا کراچی میں فٹنیس ٹیسٹ لگایا گیا امین کیا کیا کہوں کہ وہاں پہ کیمپ لگایا گیا اور ریورز گیر ایک بار پھر لگایا ایمان وسیر محمد عامر کی طرح غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا ریورز گیر لگا کے تین سے ایسے چار پلیرز کو بلالیا گیا جن کی عمر پینتیس سے اوپر ہے اور جو بالکل بھی اپنی ریٹائنمنٹ سے بھی آگے گزر چکے ہیں ان کو دوبارہ کال کر لی گئی صرف اس وجہ سے کہ پاکسن کی ناکست کار کردگی تھی ورلڈ کپ میں مال لیا مجھے اور کسی بھی کریکٹر کو جو کریکٹنگ سٹوڈنٹ کو کریکٹنگ کمیونٹی کے کسی بندے کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ ریورز گیر کیوں لگ رہے ہیں کہ پاکسن ڈومیسٹک میں پلیڈ نہیں ہے کہ پاکسن ڈومیسٹک میں لڑکے نہیں ہیں کیا پرابلم ہے کہ آپ کو ریورز گیر لگانا پڑ رہا ہے محمد عریس کی بات کرنے لگا ہوں محمد عریس جن کو اس کیم میں کال کری حسیب اللہ محمد عریس یہ وہ وکٹ کیپرس ہیں جو رزوان کے سیکنڈ ہو سکتے تھے محمد عریس آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے ورلڈ کپ سے شروع ہو کے ابھی تک آپ نے ایسا میچ ہوا جو پاکسن کو جتایا ہو پہترین نمبر آپ کو ملا پاکسن کی سٹری میں کوئی ایسا وکٹ کیپر نے جس کو اتنے لمبے چانس ملے ہو جس کو پوری سپورٹ برپور سپورٹ ملی ہے کپتان کی کوچنگ سٹاف کی افیشلز کی ٹیم میٹس کی اتنی سپورٹ کہ آپ کو ایسے بیٹس پر کھلا ریا گیا جیزوان کے ہوتے ہوئے لیکن آپ نے کبھی پروپر پرفارم نہیں کیا جتنا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے کیمپ کے باوجود آپ کو وہاں سے نکال کر لنکن پریمیل لیگ میں بیج دیا گا جس قسم کی آپ نے بیٹنگ کی پہلے میچ میں مو اٹھا کے سر کہیں پاؤں کہیں مو کہیں باڈی کہیں اٹھا کے مار دی اور سیکنڈ میچ میں جو آپ نے آج شوٹ کھیل ہے وہ بھی شرمندہ انسان کو ہو جانا ہے یا آپ نے آن میں کہ یار پاکسن کا کرکٹ بورٹ کا انٹرنیشنل پلیٹ اور ایک ریپیوٹیڈ پلیئر ایسی شوٹ مارے ایسی شوٹ تو کبھی ڈومیسٹر میں کوئی پلیٹ نہیں ماندہ کلاب کرکٹ میں نہیں مارتا کہ یار اس کو پتا ہے کہ بڑی بیجتی ہوئے گی اور دوبارہ میچ نہیں ملے گا آپ دیارے غیر میں پاکسن کو بیجن کر رہے ہیں لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کیا امپیکٹ آپ چھوڑ رہے ہیں آپ کو شرم مانن چاہیے آپ کی ان حرکات کی وجہ سے ایک سو بیس کلو کے جسے کے آزم خان کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں جگہ مل گئی آپ کی ان حرکات کی وجہ سے ریورز گیڈ لاکھے سرفراس کو دوبارہ کیم میں ملالیا گیا آپ کی ان حرکات کی وجہ سے دوبارہ سوٹ سے پہ مجبور کر دیا گیا پورے پاکستان کو کہ یار پاکستان کے فیوچر میں وگٹ کیپ نہیں حسیب اللہ ساد اللہ بیگ جو پاکستان ڈر نائنٹین کے کیپٹن تھے ورلڈ کپ میں اور اس کے بعد محمد حاری یہ وہ لوگ تھے جو شرم آنے چاہیے آپ کو بھی اور آپ کے کھلانے والوں کو بھی جو آپ کو لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو کھلانے ہیں برپور چانس دلوار نہیں کہ آپ جو حرکات کر رہے ہیں جو آپ کرکٹنگ امین کرکٹ سے جوری ایک بھی حرکت آپ نہیں کر رہے کہ آگے پاکستان کے فیوچر جو ہے وگٹ کیپرز کا تاپنا کھوتا تھا ہمیشہ لیکن آپ کی ویسے وہی لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں وگٹ کیپر کوئی نہیں ہے پاکستان میں دوبارہ ڈیورٹس گئے لگنے شروع ہو گئے ہیں بلکل بلکل شرم آنے چاہیے آپ کو بھی جس کے سنگے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں نون پروفیشنل اور وہی واقعی جو محصہ سے کہتا ہوں اور ابھی وہی کہوں گا لیک آف ایڈوکیشن لیک آف کرکٹنگ نالج لیک آف کرکٹنگ امین کیا کہوں کہ آپ لوگوں کو تو شرم آنے چاہیے کہ آپ پاکستان جو ورڈ کا بھی ہارا ہمیں کہتے ہوئے بار بار شرم آتی ہے کہ جس قسم کی آپ کرکٹ دیارے غیر میں کھیلتے ہیں اپنا بھی نام خراب کرتے ہیں ہمارے بلک کا بھی نام آپ کے واسے خراب ہوتا ہے آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو شرم آنے چاہیے کہ آپ پاکستان کے مستقبل میں آپ کا نام آ رہا ہے فیوچر لانگ ٹم پلاننگ میں فیوچر پلاننگ میں آپ کا نام آ رہا ہے لیکن آپ خود اپنے باؤں پر کلاری مار رہے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ریورس گریڈ لگتا ہے اور جن وگٹ کیپر سے ٹانگ سے بولنے پگڑا جاتا ان کو دوبارہ کول ہو جاتی ہے اس نوٹ پر ختم کریں گے کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ لوگ کو شرم آ جائے کہ یونگسٹر ہی فیوچر ہیں کسی بھی دنیا کرکٹ میں کسی بھی سپورٹس میں بابوں سے نہیں کرکٹ کھیلی جاتی بابوں سے سپورٹس نہیں کھیلی جاتی بابوں سے صرف فائدہ لیا جا سکتا ہے ان کی ایکسپیڈینس کا نہ کہ ان کو دوبارہ ٹیم پہیسہ بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پاکشن کے لئے سانی کریں اگلے ویلوگ میں ملاقات کریں